یہ آنونسمنٹ بات پھر اس کے بعد یہ لوگو پھر یہ مینیو اس میں جانا ہم نے کیٹگری کلیکشن ایڈ کی اور یہ دیکھیں یہاں پہ جانا اس کے سب مینیو یہاں پہ بنے ہوئے آگئے یہ چیک آؤٹ ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹ وغیرہ یہ سرچ بار آگیا یہ یہاں پہ جانا سلائیڈر سیمیلرلی اسی طرح سے آ جائے گا پروڈکٹ کے سٹور کے بارے میں تھوڑی دسکرپشن ہے وہ آ جائے گی اب اس میں فیچر پروڈکٹ جو فیچر پروڈکٹ ہوں گی تو وہ یہاں پ دو پروڈکٹ شو ہو رہی ہے مزید ہم پروڈکٹ ایڈ کریں گے تو ایک یہاں پہ آ جائے گی ایک یہاں پہ آ جائے گی اور نیچے بھی آ جائے گی اور مزید ہم اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جانا ایک پکچر یہاں پہ شو ہو گئی کیونکہ ہمارا بیوٹی سٹور ہے تو ایک بیوٹی ون پکچر بھی ہم نے لگا دی اب یہ پروڈکٹ اسی طرح سے آ جائیں گی مطلب ایک پروڈکٹ ہم نے یہاں پہ سیٹ کی ایک یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں پہ جائے گا پھر یہاں پہ فوٹر سیکشن آ جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ سوشل آئیکن بھی یہاں پہ شو ہو گئے یعنی سوشل آئیکن ہم نے وہاں پہ سیٹ کی اور یہاں پہ ہمیں یہ شو ہو گئے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہے آپ لوگ this is اسلام دستی from online web teacher ڈاٹ کم دوستو آج ہم لوگ سکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے شاپی فائی کا سٹور بنانا ہے شاپی فائی کا سٹور کیوں ضروری ہے یہ کس لیے جو بنایا جاتا ہے تو دوستو اگر ہماری اپنی کوئی پروڈکٹ ہے مطلب کوئی ہمارا کار آنا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی پروڈکٹ ہم لوگ بناتے ہیں کوئی کھلو نے یا کچھ بھی مطلب ہم لوگ بناتے ہیں ہماری اپنی پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے online سیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سٹور کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم شاپی فائی پہ آکے اپنا ایک سٹور بنا لیں گے ٹھیک ہے اور online جہاں اپنی اس شاپ کے طرح ہم سیل کریں گے کوری دنیا میں یا پھر ہمارے پاس اپنی پروڈکٹ نہیں ہے اور ہم drop shipping کرنا چاہتے ہیں مطلب کوئی دوسرے سپلائر ہیں کوئی دوسرے ہیں بنانے والے ہول سیل پہ پروڈکٹ دینے والے ہیں یا دوسرے ایسے جو drop shipping کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے الی ایکسپریس ہے سی جے drop shipping ہے اور دوسرے بھی کئی طرح کے ہیں یا کوئی بھی ہول سیل سپلائر ہیں تو ان سے connect کر کے ان کی پروڈکٹ ہم لوگ سیل کریں گے اور drop shipping سے ہم لوگ جانے پیسے ان کریں گے تو یہ دوسرا طریقہ ہے اس سے بھی ہم لوگ پیسے کما سکتے ہیں دیسرے نمبر پہ آپ یہی سروس فری لانسنگ کے پلیٹ فارم پہ دیتے ہو جیسے فائیور ہے اپورک ہے وہاں پہ یہ شاپی بھائی کی سروسز دے کہ تو آپ وہاں سے بھی پیسے کما سکتے ہو مطلب کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے سٹور بنا کے دو تو آپ شاپی بھائی پہ سٹور بنا کے اس کو دے سکتے ہو اس سے ون ٹائم آپ پییمنٹ دے سکتے ہو یا پھر کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ کہ آپ میرا سٹور مینج کرو جتنے بھی میری ہیں مطلب مارکٹنگ بغیرہ سب کچھ پروڈکٹ ایڈ کرنا پروڈکٹ ہنٹنگ بغیرہ یہ سروسز بھی آپ دے سکتے ہو شاپی بھائی کی اور اس سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہو تو آج کمپلیٹ ہم لوگ یہ سٹور بنائیں گے مطلب اے ٹو زی اس کا لوگوں سے لے کر مطلب اس کے فٹر اس کا ڈیزائن ہوم پیج اس کا پروڈکٹ پیج چیک آؤٹ پیج کارٹ پیج سب کچھ جو ہے ہم اس میں جہاں نے ڈیزائن کریں گے ہم اس میں پروڈکٹ بھی ایڈ کریں گے مینولی بھی میں آپ کو پروڈکٹ ایڈ کر کے دکھاؤں گا اور آٹومیٹیگلی بھی ہم اس کو اپنے سٹور پر لے کے آ سکتے ہیں مطلب اللی ایکسپریس سے بھی ہم لوگ لا سکتے ہیں آٹومیٹیگلی اور سپر ڈراب شپنگ کی ویب سائٹ سے بھی ہم اس کو لا سکتے ہیں مطلب ایک ایپ کے ترو سی جے ڈراب شپنگ سے بھی ہم یہ لا سکتے ہیں تو آٹومیٹیگلی بھی یہ آ جائیں گی ان کی ڈسکریپشن ایمیجز سب کچھ جو ہے نا ہمارے سٹور پر آ جائے گا اور مینولی اگر ہماری اپنی پروڈکٹ ہے تو اس کے لیے ہم مینولی ہی ایڈ کریں گے تو کیسے مطلب یہ سارے کام ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کرنے والے ہیں اگر آپ کو شاپی فائی کے ریلیٹڈ کوئی بھی ہلپ چاہیے ہو مثلا سٹور بنوانا ہو یا کوئی بھی اس طرح کی ہلپ چاہیے ہو تو ڈسکریپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے اور یہاں اوپر سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم لوگ سرچ کر لیتے ہیں شاپی فائی گوگل پہ جو ہے ہم نے کرنا ہے شاپی فائی سرچ تو اب یہاں پہ پہ پہلے نمبر پہ جو آنا ایڈ ٹھہا رہی ہے تو بالکل ہم لوگ نیچے آتے ہیں تو شاپی فائی ڈاٹ کم اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک اب یہاں پہ ہم لوگوں نے سائن اپ کر لینا ہے مطلب سٹارٹ اور ٹرائل ہم اس کا ٹرائل جو ہے نا آہ لیں گے ٹرائل مطلب چودہ دنوں کا فری کا ٹرائل ہے چودہ دنوں کا بھی ہوتا ہے بعض اٹھائیس دنوں کا بھی یہ ہمیں دے دیتی ہیں تو چودہ یا اٹھائیس دنوں کے بعد یہ پھر ہمیں پیڈ مطلب یہ ہمیں چارج کرتے ہیں انتیس ڈالر ہر مہینے چاہنا اس کی پرائس ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنا یہاں پہ ڈالنا ہے ای میل ایڈریس ٹھیک ہے اور ای میل ایڈریس سٹارٹ ٹرائل یہ دیکھیں چودہ دنوں کا جانا یہ ٹرائل ہمیں دے رہے ہیں اور کریٹ کارڈ کی بھی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی تو یہاں پہ میں اپنا ای میل ایڈریس انٹر کر دیتا ہوں اور ٹرائل ہمارا شروع ہو جائے گا ہم اپنا سٹور بنائیں گے مطلب جتنے دن ہمارے لگتے ہیں سٹور بنانے پہ ہم اس کا ٹرائل میں جانا اپنا سٹور بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنا اس پلان کو جانا پرچیز کریں گے تو یہاں پہ میں اپنا ای میل ایڈریس ڈال دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ ڈالتے ہیں اپنا ای میل ایڈریس اور سٹارٹ فری ٹرائل یہاں پہ ہم لوگوں نے رکھنا ہے اپنا پاسورڈ تو کوئی بھی سٹرانگ پاسورڈ آپ نے رکھ لینا ہے تو جب بھی ہم اپنے سٹور کو ایکسس کریں گے شاپی فائی پہ تو اسی یوزر نیم اور پاسورڈ کے دروھ مطلب یہی ای میل اور پاسورڈ کے دروھ ہم اس کو لیں گے تو یہاں پہ اس نے ایک نیم کریئٹ کر کے دے دیا مطلب یہ نیم کریئٹ کر کے اس نے دیا ہے ای میل ایڈریس کو دیکھتے ہوئے تو ہم اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو ایڈیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ والا نام مجھے نہیں چاہیے تو اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں سرچ یہ بی لولی ڈاٹ می شاپی فائی ڈاٹ کام کے ساتھ یہ سٹور ہمارے پاس آئے گا لیکن اس کو ہم لوگ بعد میں چینڈ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہم لوگ ٹائپ کر لیتے ہیں بی لولی ڈاٹ می شاپی فائی ڈاٹ کام اس کے ساتھ یہ ہمارا سٹور آئے گا پھر ہم اس پہ کسٹم ڈومین بھی ویسیج ڈال سکتے ہیں تو کریئٹ یور سٹور اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک کلک اب یہ والا جہانا اگزیسٹ نہیں کرتا تو اس کو جہانا پی کے میں کر دیتا ہوں تو اب یہ اویلی بال آئے گا مطلب جو پہلے والا تھا تو وہ اویلی بال نہیں تھا کیونکہ کوئی آوریڈی لے چکا ہے تو کریئٹ یور سٹور جیسے ہم نے پی کے اس کے ساتھ لگایا تو یہ ہمارے پاس آگیا کریئٹ یور سٹور اس پہ کرتے ہیں کلک اب یہ جہانا کریئٹ ہو رہا ہے یور سٹور اس ریڈی اب یہ ہمیں دے رہا ہے اس طرح سے are you already selling what is your current revenue which industry you will be operating in اب اس کی ڈیٹیل آپ ڈال سکتے ہو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو سکپ کر دوں گا اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈالنا ہے ایڈریس ٹھیک ہے ایڈریس اور موبائل نمبر یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالنے کے بعد جو انٹر انٹو مائی سٹور اس پہ کریں گے کلک تو یہ میں ساری ڈیٹیل ڈال دیتا ہوں تو اب ہم دیکھیں اپنے سٹور کے اندر یہاں پہ آ چکے ہیں مطلب یہ بیک انڈ ہے یہاں سے ہم لوگ اپنے سٹور میں چیننگ کرتے ہیں اور یہ ہمارے سٹور کا فرنٹ انڈ ہے یہ اب کیونکہ ہم نے theme وغیرہ سیٹ نہیں کی ہوئی تو اس لئے something went wrong اس طرح سے آ رہا ہے تو ہم theme اس کی سیٹ کریں گے theme جیسے ہی سیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس فرنٹ انڈ بھی آ جائے گا یہ بیک انڈ ہے تو theme سیٹ کرنے کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے آن لائن سٹور میں اب دیکھیں no theme installed کیونکہ theme اس پہ کوئی بھی installed نہیں آ رہی تو install default theme جو default theme آ رہی ہے وہ ہم انسٹال کریں کیونکہ default theme جو ہے DOM کے ساتھ ہی آ رہی ہے یا دوسری جو فری کی theme ہے ان کی طرح ہم لوگ جانا چاہے تو اس پہ بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں تو یہ فری کی theme ہم لوگ چیک کر لیتی ہیں تو دیکھیں یہ ایک یہ والی theme یہ یہ ایسے کر کے جو ہے نا different theme جو ہے نا یہ آ رہی ہے اب آپ نے اپنے سٹور کو دیکھ رہا ہے مطلب اگر آپ جیسے یہ دیکھیں adventure کی جو ہے نا کسی adventure type product ہیں دیکھیں رائٹ کے نام سے اس کے لئے آپ آ رہے ہو تو پھر آپ یہ والی اس theme پہ آ جاؤ color black ہے جیسے یہ taste food کی اگر ہے آپ کا store ہے food کا مطلب ہے food کے related آپ کچھ sale کرتے ہو تو اس پہ آپ آ سکتے ہو studio ہے تو یہ craft یہ crave کا اگر ہے تو یہ beauty کا ہے تو اس کے لئے یہ آ جائے گا shoes یا bag یا اس طرح سے کچھ ہے تو یہ dawn کی طرح ہو جا سکتے ہو تو اب میرا کیونکہ beauty کا related ہے be lovely کے نام سے ہم لوگ منا رہے ہیں beauty کے نام سے ہے تو یہ seems جو theme ہے اس کو ہم لوگ جانا use کریں گے تو add to theme library مطلب اس پہ کلک کر کے add to theme library پہ اس پہ کریں گے کلک تو اب یہ ایڈ ہو رہی ہے اگر آپ paid theme کی طرف جانا چاہو تو آپ paid theme کی طرف بھی جا سکتے ہو مطلب paid theme کا یہ نیچے paid theme کا option دیا گیا ہے visit theme store اس پہ کریں گے کلک تو ہمیں یہ new tab میں لے جائے گا اور اس کی paid theme بھی ہے اگر آپ پہ vote کر سکتے ہو اگر ایک اچھا design چاہتے ہو کہ آپ کو paid theme میں ملیں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہو یہ دیکھیں چوز کر سکتے ہو اب رائٹ کا یہ فریق ہے اور یہ فریق کے ساتھ آ رہے ہیں اب یہ ایک theme ہے $280 اس کی price ہے پریسٹیج یہ بھی ایک ہے اس کی پرائس ہے سیلنگ انٹرنیشنلی ایونیو لورینزا کانٹیکسٹ سٹریم لائن یہ دیکھیں یہ ساری کے ساری جو پیڈ ہے $280 یہ بھی $280 یہ $320 جانا اس کی پرائس ہے تو مطلب آپ جا سکتے ہو آپ پیڈ کی طرف جانا چاہو تو آپ پیڈ کی تیم بھی یہاں سے آپ select کر سکتے ہو پیڈ تیم کی طرف بھی آپ جا سکتے ہو تو اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھتی ہیں یہ sense theme ہمارے پاس انسٹال ہو رہی ہے تو مزید ہم یہ دیکھیں یہ ابھی جو ہے نا یہ ایڈ ہوئی ہے تو اب ہم لوگوں نے یہ action پہ آنا ہے اور یہ publish پہ ہم لوگوں نے click کر دینا ہے یہ publish پہ جب دیکھیں یہ اس طرح کا پیج ہمارے پاس آگیا ہے تو publish پہ جیسے ہی ہم لوگ click کرتے ہیں تو یہ theme ہمارے پاس publish ہو کے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو theme اب ہم لوگ publish کر چکے ہیں تو اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے کے لیے یہ اس پہ میں کرتا ہوں click تو یہ new time میں ہمیں لے جاتا ہے اب ہم دیکھ لیتی ہیں اب دیکھیں یہ theme ہمارے پاس اس طرح سے آ چکی ہے لیکن ہم اس کی setting کریں گے جہاں ہم اس کی setting کر لیں گے آخر میں تو یہ professional مطلب ایک بہترین store ہمیں دکھائی دے گا اس کے product بھی ہوں گی اس کے images slider جتنے جیسے بھی ہوتی ہیں store میں تو وہ ساری کے ساری یہاں پہ آ جائیں گی تو اب one by one ہم اس کی setting کر لیتے ہیں مطلب اس کی home page کی ہم لوگ setting کر سکتے ہیں لیکن home page پہ جانے سے پہلے اس کے کچھ category جس کو شاپی فائی store میں اس کو ہم collection کہتے ہیں لیکن یہ ہوتی category ہے مطلب category wise beauty میں جو ہے نا الگ سے ہم نے category بنائی ہے beauty instrument ہم نے الگ سے کر دیئے beauty product ہم نے الگ سے face wash کے لئے کچھ ہے تو وہ ہم نے الگ سے کر دیا مطلب جتنا بھی ہوتا ہے beauty product کا سامان تو اس کے لئے ہم اس کو الگ الگ category میں divide کرتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی کچھ category جو ہے نا بنا لیتا ہوں تو category بنانے کے لئے یہ آنا ہے میں نے product میں اور یہ product میں آنے کے بعد یہ آ جانا ہے collection میں ٹھیک ہے create new collection اب یہاں پہ جو ہے نا ہم نے new collection بنانی ہے اب یہاں پہ ہم نے اس collection کا نام رکھنا ہے تو سب سے پہلا جو ہے نا یہ میرے پاس آ جائے گی شاپ شاپ کے نام سے یہاں پہ اس کی description آپ ڈال سکتے ہو کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے اب یہاں پہ ایک collection کی image آپ ڈال سکتی ہو image آپ لگا سکتی ہو اس کو automated آپ رکھ سکتی ہو میں اس کو فیلال کے لئے manual رکھ دیتا ہوں اور manual پہ رکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو ہم save کر دیتی ہیں click کو ایک شاپ ہمارے پاس collection جو ہے نا ایڈ ہوگی create another دوسرا ہم لوگ add کر لیتی ہیں تو اس میں man کی آ جائے گی مطلب man کی beauty product جو ہے نا آ جائیں گی تو اس کو بھی انہیں save کر لیتا ہوں create another اب ہم ان collection کو جو ہے نا menu میں add کریں گے مطلب یہ جو یہاں پہ ہیں یہ show ہو رہے ہیں menu یہاں پہ جو ہے نا ہم ان کو add کریں گے تو یہاں پہ add کرنے کے لئے جو ہے ہم لوگ نے آنا ہے یہاں پہ online store میں اور یہ اب یہاں پہ کرنا ہے ہم نے navigation پہ click ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ ایک main menu ایک footer menu footer menu میں ہم لوگ نے pages بنانے ہیں اور وہ page جو ہے نا ہم اس میں add کریں گے اب تھوڑی دیر میں تو ابھی خلال کے لئے ہم نے main menu کو edit کرنا ہے اور اس میں ہم نے category وغیرہ add کرنی ہے تو main menu پہ کرتے ہیں click اب یہ ہے ایک ہے catalog اب اس catalog کو جو ہے نا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں remove اور یہ contact اس کو بھی remove کر دیتے ہیں اب add menu item تو menu item یہاں پہ ہم لوگ add کرنے والے ہیں مطلب وہ جو collection ہم نے بنائی ہیں مطلب category ہم نے بنائی ہیں ان کو ہم یہاں پہ add کرنے والے ہیں تو یہاں پہ search پہ کریں گے click یہ collection اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click تو سب سے پہلا جو ہے نا make up یہ میں ڈال دیتا ہوں تو یہ دیکھیں make up کے نام سے جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہاں پہ آگئی اس کو add کر دیں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس add آگیا تو add ہو کے یہاں پہ آگیا اسی طرح سے ہم نے ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں ہیں ہم نے add کر دیئے یہ یہاں پہ اگر ہم ان کو rearrange کرنا چاہیں مطلب اوپر نیچے ہم لوگ کرنا چاہیں تو اس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں مطلب جیسے یہ shop ہے اس کو میں home page کے بالکل نیچے لانا چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ میں نے click کرنا ہے اور اس کو اوپر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جانا یہ نیچے بالکل آ جائے گی اگر اس کے sub menu ہم لوگ بنانا چاہیں مطلب instrument کے نیچے ایک اور menu ہم لوگ ڈالنا چاہیں تو sub menu کے لئے بھی ہم لوگ یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ اگر میں collection میں آتا ہوں اور یہ یہ من جیسے fake یہ من کہا گیا ایک دوسرا بھی woman کا ہے تو وہ بھی add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اب یہاں پہ جانا میں نے تھوڑا سا drag and drop کیا مطلب اس کو تھوڑا سا اٹھا کے جانا میں نے یہاں پہ ڈالا تو اس کا یہ sub menu بن کے آ جائے گا اب میں آپ کو یہ چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے دکھائی دیں گے تو یہ save پہ ہم لوگ کرتے ہیں click اب آکے ہم اپنے پیج کو کرتے ہیں refresh تو دیکھیں اب یہ ہوم پیج یہ shop یہ make up hair care skin care اور یہ instrument instrument کے نیچے دیکھیں یہ arrow کا یہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس پہ ہم لوگ click کرتے ہیں تو men اور women مطلب یہ sub menu بھی اسی طرح سے آ جائیں گے مطلب menu اسی طرح سے شاپی وی کے بن جاتے ہیں اور اس کے sub menu بھی سیم اسی طرح سے بن جائیں گے تو اب آپ کی اپنی creativity ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہو similarly ہم لوگوں نے یہاں پہ categories بنائی مطلب collection ویرا ہم نے بنائی اس کو menu میں بھی ہم نے add کر دیا اب ہم لوگوں نے footer میں کچھ pages بنائیں گے اور وہ pages ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہے جب footer کی ہم لوگ setting کریں گے تو ہمیں page کی جو attention نہیں ہوگی page ہم already بنا چکے ہوگے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ آ جانا ہے یہ بالکل online store کے اندر یہ دیکھیں online store میں یہ pages پہ اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click تو ہم one by one page اس کے بنا لیتے ہیں add page پہ کرتے ہیں click اب یہ ہے یہاں پہ about about us ٹھیک ہے create another page store policy ٹھیک ہے اب یہاں پہ جانے data بھی ڈالنا ہے تو یہ data ہم لوگ بعد میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس already بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں save پہ click کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ page ہمارے پاس جانے یہ دیکھیں یہاں پہ بن کے آگے ہیں تو ان کو ہم نے navigation میں add کرنا ہے navigation مطلب menu میں ہم نے اس کو add کرنا ہے تو navigation یہ ہے اس پہ بھی ہم لوگ click کر سکتے ہیں یہ اوپر نیچے بھی شور ٹھیک ہے تو اب اس ان کو ہم نے footer میں جانا add کرنا ہے تو یہ footer پہ کرتے ہیں click اب یہ search یہاں پہ ٹھہرا ہے تو اس کو ہم لوگ ٹھہرنے دیتے ہیں add to menu اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click یہ plus sign پہ تو اب یہاں پہ ہم نے آ جانا ہے یہ page پہ click تو پہ سب سے پہلا جائے نا about اس اس کو ہم add کر لیں گے ٹھیک ہے ایک اور page ہم اسی طرح سے add کرتے ہیں یہ آنا ہے یہ ادھر page میں again ہم لوگ نے یہ پھر یہ contact اس کو بھی ہم لوگ add کر دیں گے again ہم لوگ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو pages سارے کے سارے ہم لوگوں نے یہاں پہ add کر لئے تو اب ہم save menu اس پہ کرتے ہیں click مطلب یہ جو ہے نا menu میں save ہو جانے چاہیے تو اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click اب آ کے ہم اپنے page کو کرتے ہیں refresh تو ہمارے پاس pages بھی یہاں پہ آ گئے ہوں گے یہ دیکھیں یہ pages یہاں پہ آ گئے ہیں لیکن اس کو ہم rearrange کریں گے جب ہم اس کے home page کی setting کریں گے اب ہم اس کے home page کی setting کریں گے یہ announcement bar یہ logo یہ سب کچھ جو ہے نا ہم لوگوں نے یہاں پہ set کرنا ہے اور یہ theme پہ click کرنا ہے اب theme یہ ہمارے پاس یہ والی selected آ رہی ہے تو اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click اور اب ہم یہ customize پہ click کرنا ہے تو اپنی theme کو ہم لوگ set کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے start کرنا ہے اور نیچے تک ہم لوگ انہیں چلے جانا ہے اور اس کی setting کرتے جانا ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے یعنی جو home page کی setting ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے دیکھ رہنا ہے اور ان کو کیونکہ کوئی بھی آتا ہے تو وہ home page کو ضرور چیک کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اگر یہ professional ہے good looking دکھائی دے رہا ہے تو product کے sale ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے نا یہ announcement بات تو welcome to my store یہاں پہ آپ اپنی کوئی offer آپ کی چل رہی ہے وہ لگا سکتے ہو کوئی discount آپ دے رہے ہو کوئی coupon وغیرہ دے رہے ہو تو وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہو فیلال کے لیے میں text نہیں change کرنے والا لیکن اس کے background کا color میں change کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ different color یہاں پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے یعنی جو آپ کو آپ کے store کے لیے اچھا جو آپ کو لگے تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ link بھی ڈال سکتے ہو مطلب کسی بھی collection کی یا کسی بھی product کی جو ہے نا آپ کے پاس offer چل رہی ہے تو اس کا link بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو فیلال کے لیے میں اس کو link بنا دیتا ہوں اور میں all product جو انا ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں save کر دیتا ہوں مطلب ان کو save کرتے رہنا ہے آپ نے اب یہ announcement بار ہے اس کو میں back کر لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے یہ header section header section میں یہ یہاں پہ جو انا logo آ جاتا ہے تو ایک logo already میں create کر چکا ہوں تو وہ logo یہاں پہ میں جو انا choose کر لوں گا تو upload image اس پہ کرتے ہیں click اور یہ یہاں پہ جو انا میں نے ایک logo بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈی لولی کے نام سے جو انا ایک logo میرے پاس آیا ہوا ہے تو اس کو میں select کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جو انا یہ logo آ گیا تو یہ اس کو میں select کر لیتا ہوں اب اس کا size ہم بڑا چھوٹا جو انا کر سکتے ہیں اب اس کی location بھی ہم لوگ set کر سکتے ہیں تو میں اس کو جو انا کر دیتا ہوں یہ top left پہ یہ دیکھیں یہ top left پہ آ گیا middle left پہ ہم کرنا چاہیں یہ middle left پہ بھی اسی طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے اس کی width width کو ہم بڑا یا چھوٹا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو انا یہ زبردہ یہ دیکھیں یہ professional ہمیں دکھائی دے رہا ہے ایسے کر کے اس کو بھی ہم لوگ save کر دیں گے مطلب header کی setting بھی ہمارے پاس ہو گئی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ logo آ گیا پھر اس کے سامنے ہی بلکل یہاں پہ menu آ گیا دیکھیں کیسے یہ اچھا مطلب professional look آ رہا ہے یہ header کی setting یہاں پہ آ گئی اب header کے بلکل میچے یہاں پہ ہم نے slider سلائیڈر ڈالنا ہے تو سلائیڈر اگر یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہا تو اس کو ہم لوگ add section پہ کلک کر کے تو یہ ہم لوگ ایڈ کر لیں گے add section پہ میں نے کلک کیا اور یہ feature product feature banner show mode یہ slide show یہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا اب اس کو میں سب سے اوپر لے جاؤں گا یہ ایسے کر کے یہ بالکل header کے نیچے یہاں پہ میں اس کو سوٹ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ slider یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میرے پاس slider آ گیا تو ہم نے اب اس میں images وغیرہ add کرنی ہے تو images وغیرہ add کرنے کے لئے یہ image slide اس پہ ہم لوگ click کرتی ہیں یہ slide 1 پہ ہم ایک image ڈال دیں گے تو یہ upload پہ کرنے click اور ایک image جو ہے نا یہ والی ٹھیک ہے یہ image ہم نے ڈال دی یہ ایسے کر کے تو اس کا جو text ہے اس کو آپ ہٹا بھی سکتی ہو اس میں آپ مطلب کوئی آپ ڈال بھی سکتی ہو کوئی اپنی مرضی کا text بھی ڈال سکتی ہو ٹھیک ہے necklace اس طرح سے کچھ آپ ڈالنا چاہو شاہ اپنو یا کوئی بھی call to action یہاں پہ آپ ڈال سکتی ہو tell your brand story مطلب کچھ بھی ہے آپ کے brand کے related تو وہ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتی ہو فیلال کے لئے میں اس کو remove کر دوں گا اب یہاں پہ ہے button button پہ shop no ٹھیک ہے shop no یہاں پہ لنک آ جائے گی تو یہ woman یہ والی collection میں ڈال دوں گا آپ دیکھیں یہاں پہ link بن کے آگئے ٹھیک ہے اب اس کو background یہاں پہ آپ ڈال سکتی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ background بھی اس طرح سے بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ container جو بلا ہوا ہے اس کا background آپ set کرنا چاہو آپ کر سکتی ہو یہ container آپ نہ ڈالنا چاہو تو اس کو آپ uncheck کر دو تو یہ container ختم ہو جائے گا آپ capacity اور لیں مطلب اس کی capacity آپ اس طرح سے اگر آپ اس کو کرنا چاہو تو آپ کر سکتی ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا جو alignment ہے وہ بھی set کر سکتی ہو تو ایک slide تو یہ آ جائے گی مطلب اس کو ہی ہم نے setting کر لی تو پھر اس کے بعد ہم نے دوسری جو slide ہے اس میں ہم add کر لیں گے یہ دوسری slide پہ ہم لوگ آ جاتی ہیں تو select image سیم اسی طرح سے ہم نے یہ بھی اس کی image select کرنی ہے تو یہ ہم نے image select کی ٹھیک ہے یہ image slide یہ text ہے اس کو ہٹا دو آپ remove کر دو آپ کر سکتے ہو اب heading کی setting ہے اس کو اس کو small بھی آپ کر دو آپ کر سکتے ہو medium اس کو رہنے دو تو آپ یہ بھی medium پہ بھی رکھ سکتے ہو یہ آ جائے گا button label اس کو آپ change کرنا چاہو جیسے یہ ہے shop تو اب یہاں پہ جہاں ہم نے link کو paste کرنا ہے تو یہ collection اس کو ہم لوگ add کر دیں گے اب اس پہ جہاں نا یہ women men and women یہ ہم نے women ادھر select کی تھی تو یہ ہم لوگ جہاں نا men یہ دیکھیں اس کو جہاں نا men ہم لوگ set کر دیں گے ٹھیک ہے اس کی overlay آپ ڈالنا چاہتے ہو یہ overlay بھی آپ ڈال سکتے ہو یہ rather all to میں save پہ click کر دیتا ہوں اس کو ہم ہٹا بھی سکتے ہیں اس کو remove بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اگین میں slide پہ آتا ہوں یہ اب slide show اس پہ کرتے ہیں click تو اب یہ timer ہے auto rotate اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click مطلب auto یہ rotate کرتا رہے تو یہاں پہ جہاں نا اس کی ہم تین سیکنڈ ہم رکھ لیتی ہیں show content below image ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ یہ slider جہاں نا ہم نے set کر دیا اب اس کو ہم save پہ click کر دیں گے اب اس کے علاوہ کچھ اور images آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو add slide پہ کرنا ہے click اور کوئی دوسری image بھی آپ اسی طرح سے لگا سکتے ہو تو ایک اور image بھی میں اسی طرح سے یہ یہ جو ہے نا یہ select کر لیتے ہیں اب اس کی میں زیادہ setting تو نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ تین images اسی طرح سے ہم اپنے slider میں ڈال سکتے ہیں تو یہ select پہ کر دیں گے click یہ save ٹھیک ہے تو دیکھیں اب تین images جو ہے ہم نے لگا دیں باقی کی editing جو ہے نا آپ نے کر دین لینی ہے جیسے یہ image سلایڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو میں ہٹا رہا ہوں پھر اس کے بعد یہ والے اس کو بھی ہٹا دینا ہے اور پھر یہ save click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو slider کی setting اسی طرح سے یہاں پہ آ جائے گی پھر اس کے بعد جو image with text دیکھیں یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے لیکن slider کے بالکل نیچے جو ہے میں featured product مطلب جو ہماری product ہے تو وہ میں شو کرنا چاہوں گا تو featured product مطلب یہ والی یہ دیکھیں یہ feature featured collection آ رہا ہے لیکن ایک اور ہوتا ہے featured product یہ featured collection ہے لیکن ہے یہ product ٹھیک ہے تو اس کو میں اٹھا کر بالکل نیچے اوپر لے جاتا ہوں یہ بالکل یہ ہوتا ہے اس کو میں یہاں پہ لے کے آ گیا اور یہ featured collection اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click تو اس کو ہم دیکھ لیتی ہیں کہ یہ ہمیں کیسے جہنب دکھائی دے رہے ہیں یہ ایسے کر کے جو بھی product آئے گی تو وہ یہاں پہ شو ہوتی جائے گی جب ہم product ایڈ کریں گے تو وہ یہاں پہ آتی جائیں گی اس کی تعداد اس میں ایڈ بھی کر سکتی ہیں اس میں کم یا زیادہ بھی ہم لوگ کر سکتی ہیں تو جیسے ہم product ایڈ کریں گے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی تو next کی طرح ہم لوگ چلتی ہیں next ہم ہمارے پاس یہ image text آ گیا یہ اس طرح سے مطلب کوئی بھی image ہم نے یہاں پہ لگانی ہے جو کہ text کے ساتھ یہاں پہ show ہو جائے گی text یہاں پہ آ جائے گی تو یہ بالکل یہ نیچے image with text اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click تو image کی یہ والی heading یہاں پہ آ جائے گی تو heading میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو مطلب کوئی بھی make up کے related make up products ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے یہاں پہ آ جائیں گی پھر pair with text یہ button یہاں پہ آ جائے گا image with text اس پہ ہم لوگ click کرتے ہیں یہاں پہ image ہم لوگ ڈال دیتے ہیں یہ upload بھی کرتے ہیں click اور یہ والی image ہم ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہ image یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے اس کو ہم لوگ سلیک کر لیں گے یہ large large image second middle مطلب اس پہ click کریں گے تو یہ آ جائے گی مزید آپ اس کی setting کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو top padding bottom کی padding اس کو آپ set کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ padding ہے پھر top کی padding اس کو میں 12 تک اس کو میں نے کر دیا 12 تک یہ کر دیا تاکہ یہاں سے زیادہ جو وقفہ ہے نا وہ نہ ہو تو اس کو save پہ click کر دیں گے تو مزید یہ جو text ہے اس کی ہم لوگ setting کر لیتی ہیں تو یہاں پہ email تو آ گئی پھر یہ والا یہاں پہ آ گیا تو پھر header جو ہے نا یہ medium آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے نا text آ گیا تو text آپ کو ہی بھی ڈال سکتے ہو مطلب کچھ بھی اپنی product کے related تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے کچھ product جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے تو کچھ میں data جو ہے نا یہاں پہ ڈال دیکھا ہوں تو آپ نے اپنی product کے related ہی ڈیٹا یہاں پہ ڈالنا ہے کچھ بھی آپ لکھوں گے تو وہ یہاں پہ show ہو جائے گا اب text style کیا ہے body میں آئے یا subtitle کی صورت میں آئے ٹھیک ہے اب مزید اس کو آپ italic کرنا چاہو italic کر سکتے ہو مزید link اس میں ڈالنا چاہو تو link بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے button اب یہ shop no کا button یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہو تو اب یہ make up کے related ہے مطلب کہ جو make up کی ہے نا جو collection ہے اس کو میں یہاں پہ add کر دوں گا تو یہ ادھر یہاں make up کے related آ گیا اب یہ والا جو ہے نا ایک ایک background یہاں پہ جو آ رہا ہے نا اس کو اس کو میں change کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی background ہم نے use کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کونسا background یہ والا use کر رہے ہیں نا top پہ تو وہی background نا ہم نے یہاں پہ بھی use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح سے آ جائے گا اب اس کو بھی ہم نے کر دینا ہے save ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ والا portion بھی ہم نے add کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو نا میں refresh کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ text ویارہ پورا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ دیکھیں make up product یہ دیکھیں کہ اچھے سے مطلب یہ دکھائی دے رہی ہے اب یہاں پہ جب product آ جائیں گی نا feature collection جو لکھا ہوا ہے feature product اس کو ہم change کریں گے sorry تو اس کو نا میں نے text کو جو ہے نا collection کی بجائے ہم نے یہاں لکھنا ہے products ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم save کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد talk about your brand ٹھیک ہے ہم نے اپنے brand کے بارے میں مطلب بات کرنی ہے بلکہ یہ جو talk about your brand ہوتا ہے نا یہ بلکل slider کے نا بلکل نیچے ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہے پھر اس کے بعد نا ہم نے اس کے شوق رہنا ہوتا ہے تو یہ talk about your brand اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور بلکل جو ہے نا اوپر لے کے آتا ہوں announcement bar اور slider کے بلکل نیچے feature collection کے اوپر ٹھیک ہے یہ یہاں گا یہ دیکھیں talk about your brand یہ یہاں پہ آ گیا تو اس کو ہم لوگ جہاں نے اس کی ریٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے تو ہم نے اس کا background سیٹ کرنا ہے اس کے background ہم یہ والا بھی سیٹ کر سکتے ہیں sorry یہ والا یہ بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو اچھا لگے وہی background جو ہے نا آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے میں کر لیتا ہوں اب talk about your brand اس پہ کرتے ہیں click یہ والا talk about your brand یعنی brand کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس پیج انٹ کے ٹیکسٹ میں نے لکھ کے رکھا ہے یہ 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 ٹاپ پہ یہ والا آ جائے گا یہ دیکھیں printem beauty and fitness product for refraction of cost ٹھیک ہے یہ والا آ جائے گا پھر اس کے بعد جو یہ والا portion ہے تو اس کو بھی ہم نے یہ والا portion sorry اس کو بھی میں نے لکھ کے رکھا ہے یہاں پہ تو یہ بھی میں کر لیتا ہوں copy اور control a سے میں نے اس کو select کر کے یہ میں نے اس کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا portion یہاں پہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں سب سے پہلے slider پھر اس کے بعد یہ والا portion پھر feature product پھر یہ یہاں پہ graphic ویرہ یہاں پہ آ جائیں گی پھر اس کے بعد بلکل نیچے جانا یہ ایک اور product یہ product جب ہم لوگ ایڈ کریں گے تو ان کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے مطلب product ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم لوگ انہیں home page کی طرف آنا ہے اور اس کی دوبارہ بھی ہم لوگ setting کریں گے یہاں پہ یہ column one column two میں یہ جو ہماری different collection ہے تو وہ collection وغیرہ آ جائیں گی ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی collection وغیرہ آ جائے گی اب subscribe to email ٹھیک ہے تو یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ subscribe to اور email یہ والا یہاں پہ آ جائے گی مطلب کوئی سبسکرائب کرتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ footer یہ footer section میں ہم لوگ نے آنا ہے footer section کے بھی ہم لوگ نے setting کر لینی ہے تو footer section کو بھی ہم نے یہ والا background ہم نے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ نے کر دینا ہے یہاں پہ save اب سب سے پہلے یہاں پہ menu آ رہا ہے پھر اس کے بعد store کی detail آ رہی ہے یہاں پہ جانا ایک image آ رہی ہے اور یہاں پہ our promises یہاں پہ جانا show ہو رہی ہے لیکن میں اس کو rearrange کر دوں گا our store جانا یہاں پہ آ جائے گا menu یہاں پہ آ جائے گا اس کو ہم remove کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے store کا address آ جائے گا مطلب کوئی بھی shop ہوتی ہے تو اس کا ایک address ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے اب online store ہے تو ایک physical business بھی تو یہ ہو سکتا ہے تو ہم اپنا address بھی یہاں پہ ڈاک سکتے ہیں تو یہ our store اس کو میں بالکل جانا اوپر لے کے آتا ہوں تو یہاں سے میں نے یعنی click کیا اور اوپر لے گئے یہ تو دیکھیں یہ our store جانا یہاں پہ آ جائے تو اس کو میں edit کرتا ہوں تو edit کرنے کے لئے جو ہے نا یہ our store یہ یہاں پہ یہ our store اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ والا text our store کو جو ہے نا رہنے دیتے ہیں اور پھر یہ نیچے والا جو text ہے نا اس کو میں ہٹا آ دیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے کر کے اس کو میں نے save کر دیا ٹیک ہے یہ footer section مطلب پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ image one image one کو میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں تو یہ میں نے uncheck کیا جیسے تو ہٹ گئے پھر our promise تو اس کو our promise کی بجائے میں اس کو لکھتا ہوں contact us ٹیک ہے یہاں پہ contact us کے related کوئی بھی ڈیٹیل جو ہے نا ڈال دے نہیں ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ contact us یہ ادھر address تو ادھر email وغیرہ mobile number بھی آپ ڈالنا چاہو تو یہاں پہ ڈال سکتے ہوں ٹیک ہے تو اس کو جو ہے نا save پہ کر دینا ہے click ٹیک ہے ٹیک ہے تو footer section بھی اسی طرح سے یہاں پہ add ہو کے آگیا اب اس کے علاوہ اگر آپ اپنے footer section میں مطلب کچھ اور مزید بھی آپ setting کرنا چاہو تو یہ footer بھی کرنا ہے click تو یہ دیکھیں آپ اس میں جو ہے نا add ہو کے آگئے یہاں پہ background اس کو ہم already change کر email sign up ہو already یہاں پہ ہم نے sign up کے لئے جو نا یہ لگایا ہوا ہے تو تیرے social media icon آپ ڈالنا چاہو تو آپ ڈال سکتے ہو لیکن اس کی setting تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوگی payment option یہ بھی یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے set کر دی ہیں product کے علاوہ باقی جتنی بھی setting تھی تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہو کے آگئے جائے power by shopify اس کو آپ ہٹانا چاہو تو اس پہ بھی already ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھ کے بھی power by shopify کا جو button یہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں اب ہم لوگ نے اس میں product add کرنی ہے اور دوبارہ ہم لوگ نے home page میں آنا ہے اور مزید ہم اس کی جانا setting کریں گے تو یہ footer section سے ہم نے exit پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں تو یہ product section میں آنا ہے اور یہ add product اس پہ کرتی ہیں کلک اب ایک product جو ہے manually میں add کروں گا باقی کی جو ہے ہم automatically add کریں گے یعنی ایک barlow app کے طرح ٹھیک ہے تو ایک میرے پاس ہے پروڈکٹ کا title یہ یہاں پہ پروڈکٹ کا title یہاں پہ جانا اس کے description وغیرہ آ جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کو جانا draft کرنا چاہو آپ active کرنا چاہو میں اس کو active کر دیتا ہوں یہاں پہ جانا product کی images وغیرہ آ جائیں گی تو product کی images جو ہے نا یہ یہاں پہ میرے پاس ٹھہری ہیں ٹھیک ہے دو image میرے پاس ٹھہری ہیں تو وہ میں ڈال دوں گا اب یہاں پہ جو ہے نا collection collection کے لیے جو ہے نا یہ instrument میں مطلب میں اس کو انسٹرومنٹ میں ڈال داتا ہوں تو یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے نا یہ ایسے کر کے جانا اس کے home page پہ آ جائے گی اس کی price وغیرہ ہم نے سیٹ کرنی ہے تو میں نے پہلے ہی اس product کو save کر دیا تو بعد میں بھی ہم اس کی جانا پرائس سیٹ کر سکتے ہیں پچیس سو روپے ٹھیک ہے اور یہ پینتیس سو روپے اب اس پہ کاسٹ کتنی آئی ہے تو کاسٹ اس پہ آئی ہے پندرہ سو روپے اب اس کا ویٹ یہاں پہ ڈال سکتے ہو اب یہ سب کچھ جانا ڈالنے کے بعد جانا یہ save پہ کرنا ہے مطلب set to active اس پہ کرنے کے بعد تو اب ہم آکے جانا اس کو کرتی ہیں refresh تو اب دیکھیں یہ دیکھیں product جانا ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے یہ دیکھیں اس پہ ہم لوگ کرتی ہیں click تو یہ یہاں پہ جانا ہمارے پاس ایسے کر کے یہ product آ گئی ٹھیک ہے اب یہ جو product کا page اس کی ہم نے editing وغیرہ کرنی ہے talk about your brand یہ column اور یہ image جیسے آ رہی ہے تو اس کو ہم لوگ جانا یہ ویڈیو بھی شہ رہی ہے سبسکرائب نیوز لیٹر اس کو ہم لوگ remove کریں گے لیکن product کو ہم لوگ add کر دیں اور بعد میں جا کے اس کی بھی ہم نے setting کرنی ہے complete ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ نے الی ایکسپریس سے product کو لانا ہے ٹھیک ہے اپ پہ لانا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ نے ایک app install کرنی ہے بیرلو کے نام سے ایک app ہے تو یہ اپ پہ ہم لوگ آتے ہیں اور ایک app اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں install view more app اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click اب یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں search یہ والی ایپ add ایپ پہ کر دیں گے click free کی ایپ ہے مطلعہ ارلی ایکسپریس سے ہم automatically اس ایپ سے ہم لوگ product لے کے آ سکتے ہیں تو ہم دیکھیں یہ شاپی فائی کا store ہمارا اور یہ ایپ اس کو ہم نے کرنا ہے connect تو کنیکٹ کرنے کے لیے انسٹال ایپ اس پہ کر دیں گے click اب ہم لاغ ان بھی کر سکتے ہیں او بیرلو کے ساتھ create new او بیرلو اکاؤنٹ create new او بیرلو اکاؤنٹ پہ click کر کے ہم ایک نئے اکاؤنٹ جہنا بنا لیتی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈالنا ہے email address ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ email آ گیا اب یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے password مطلب یہ new اکاؤنٹ ہم او بیرلو پہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے جتنی بھی product کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ رہے گی create free اکاؤنٹ اس پہ کر دیں گے click ٹھیک ہے اب اس کی setting ہم نے تھوڑی سی کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آکے یہ آکے ان کو نہ ہم نے چیک کر دینا ہے یہ یہ بھی چیک کر دینا ہے make us sale optimize advertise your store ٹھیک ہے اب جتنے بھی ہے تو step one step two سب کچھ جانا یہ دیکھیں اب یہ complete ہو کے آگے ٹھیک ہے اب import ہم اس کو کر سکتے ہیں مطلب ایک list کے طرح بھی import کر سکتے ہیں یہ یعنی ایک پوری list ہے اس product کی list کو جانا ہم نے import کر دینا ہے product یہ یہاں پہ product پہ click کریں تو اس کے home page پہ بھی بہت سی product آ جائیں گے find product پہ یعنی ہم click کرتے ہیں تو اب یہ AliExpress کا ڈیٹا دیکھیں یہ یہاں پہ اس نے دے دیا اب top پہ جتنے بھی product ہیں تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم AliExpress پہ جاتی ہیں اور یہاں سے ہم لوگ کوئی product اپنے store میں لانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک extension کی ضرورت پڑے گی ایک chrome extension ہے اس کو ہم لوگ انسٹال کر لیتی ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں اوبرلو کروم یہ دیکھیں میرے search میں یہ دی گئی ہے کیونکہ یہ جہانا میں کرتا رہتا ہوں تو اوبرلو کروم اس پہ کرتے ہیں click اب دیکھیں یہ اب دیکھیں یہ اب دیکھیں یہ جو ہے already میرے پاس میرے store میں جانا تہری ہے تو اس کا جانا میں یہاں پہ pin کر دیتا ہوں یہ pin بھی ہوئی ہوئی ہے find product on AliExpress تو find product on AliExpress اس پہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ refresh کریں تو یہاں پہ بھی مطلب ہوگی آ جائے گی تو آپ نے بھی similar list کو add کر لینا ہے میرے پاس تو add ہوئی ہوئی تھی تو میں نے مطلب یہاں پہ اس کو set کر لیا اب men's fashion home pets bag choice outdoor beauty health care ٹھیک ہے beauty کے related ہے میری product ہیں تو میں نے beauty health care پہ جیسے میں نے click کیا تو یہاں پہ جانا ہے میرے پاس آگئی ہیں اب maximum جو price میں set کروں گا وہ کروں گا تقریبا 15 ڈالر تک ٹھیک ہے اور جو rating ہے نا اس کی rating اپنی ہونی چاہیے مطلب یہ filter میں نے لگا دیا تو میرے لئے چاہنا یہ آسانی ہوگی ship from کہاں سے جانے ship میں لینے ہیں united state ترکی یا چینہ سے کہاں سے آپ لینا چاہتے ہو تو یہ بھی آپ check بھی یہاں پہ لگا سکتی ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ beauty product کے related جانا یہ product اس طرح سے آگئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے add to a barlow مطلب یہ اس پہ میں نے click کیا مطلب کوئی ہی product ہے اس کو ہم اپنے store پہ لانا چاہتے ہیں تو یہ add to a barlow اس پہ میں نے click کیا تو آپ دیکھیں یہ add ہو رہی ہے دیکھیں یہ آگئی اب import product list اس پہ کرتے ہیں click مطلب اس product کے variation ہیں یا ان میں ہم نے price وغیرہ چیننگ کرنی ہے اس کے جو دیکھیں یہ heading وغیرہ ہے اس میں ہم لوگوں نے setting کرنی ہے collection یہاں سے ہم نے collection add کرنی ہے تو collection میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ آ جائے گا mem تو یہ mem collection میں جائے variation جو ہے نا اس کی یہ والی آگئی تو اس کی price change آپ کر سکتی ہو یہ دیکھیں price اس نے change کر دی ہوگی اپنی طرف سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ profit margin بھی اتنا ہمیں دے رہا ہے وہ اس نے خود سے set کر دیا آپ اس میں change کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو اب اس میں اس کی description description بھی خود بخود ہی آگئی یہ دیکھیں description بھی خود بخود ہی آگئی ہے پھر اس کے بعد images بھی خود بخود ہی آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں تو ان کو آپ کچھ ہٹانا چاہو تو ان کو آپ ہٹا سکتے ہو import to store اس پہ کرنا ہے click تو اس کو active کرنا ہے یا draft پہ کرنا ہے تو میں اس کو active پہ click کر دیتا ہوں مطلب یہ ہمارے پاس active ہو جانے چاہیے import as active اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click تو اب یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ import ہو کے آ رہی ہے یہ ایسے کر کے جانا آ رہی ہے تو اب آ کے ہم لوگ کرتے ہیں check یہ store پہ آتی ہیں تو ایک product جانا automatically ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ automatically یہاں پہ آ گئی ٹھیک ہے تو similarly any method کو use کرتے ہوئے آپ نے manually product بھی add کر سکتی ہو بھی automatically product یہاں پہ لاؤ سکتے ہو اب مزید اگر میں home page بھی آؤں تو online store پہ آنا ہے اور یہ again میں home page بھی آتا ہوں جو باقی کی جو product ہیں ان کی ہم لوگ setting کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ تو ہمارے پاس set ہو گیا جیسے یہ والی ہے تو اس کو جو ہے نا میں set کر لیتا ہوں یہ والی آگئی ٹھیک ہے دیکھیں یہ یہاں پہ آگئی ایک product اور دوسری یہاں پہ بھی یہ بھی سیم اسی طرح سے کوئی دوسری product آپ add کرنا چاہو یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے یہاں پہ آگئی یہ ایسے کر کے اس جگہ پہ بھی کوئی دوسری product آپ add کرنا چاہو تو یہ بھی product آپ اس میں لاسکتے ہیں یہ اس پہ اس پہ click کرنا ہے اور دوسری product select product یہ والی product دیکھیں یہ والی product بھی سیم اسی طرح سے آ جائے گی یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ save پہ ہم لوگ click کر دیتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ column یہ column one column two اس میں آپ text بغیرہ ڈالنا چاہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں just یہ setting کرنی ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ text بغیرہ یہاں پہ آ جائے گا مطلب کچھ مزید آپ description ڈالنا چاہو میں لیکن میں اس کو جانا show نہیں کرنا چاہتا ہوں اب پھر اس کے بعد جو collection list آ جائے گی جتنی بھی collection آپ نے بنائی ہوئی ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی اب یہ instrument جیسے ہے ایک یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ٹھیک ہے پیک کر لیتا ہوں پھر دوسری number پہ جو ٹھیک ہے یہ stay میں click کرتا ہوں تو یہ man کی collection جو ہے نا یہ دیکھیں یہ man کی یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تیسرے number پہ جو ہے نا دوسری کوئی بھی آپ collection یہاں پہ add کر سکتی ہو ان میں سے مطلب یہاں پہ آنا ہے یہ ایسے اس پہ click کرنا ہے تو یہ والی add ہو کے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو home page کی setting جو ہے similarly اسی طرح سے ہو گئی اب میں اگین اس کو جانا ریفریش کرتا ہوں اور میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ کیسے جانا ہمیں دکھائی دے رہی ہے اب اس کے payment method اور باقی جو product وغیرہ ہے اس کی setting ہم لوگ نہیں کرنی ہے اب دیکھیں یہ home page جو ہے یہاں پہ set ہو کے آ گیا اب اس کو ہم نے کیونکہ save نہیں کیا تھا تو وہ جانا دوسری collection جائے ہمارے پاس نہیں آئی من والی اگین میں یہ دیکھیں یہ کر لیتے ہیں ہم لوگ select اور یہ save یہ من اور ایک اور collection میں یہاں پہ add کرنا چاہوں تو یہ collection کو ہم لوگ check کر لیں گے اور یہ hair care بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو make up shop skin care ٹھیک ہے skin care جانا ہم لوگ ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب skin care میں کیونکہ ہم نے کوئی بھی product نہیں ڈالی ہوئی تو یہ کہ یہاں پہ skin care لکھا ہوا آ گیا ایسے کر کے تو جیسے ہم product اس میں add کریں گے تو یہاں پہ جیسے یہ image شہر ہی ہے تو ایسے یہاں پہ image بھی آ جائے گی تو اس کو ہم نے save پہ click کر دینا ہے اب subscribe to newsletter اس کو ہم لوگ already added کر چکے ہیں تو home page جانا اسی طرح سے یہاں پہ آ جائے گا تو میں اس کو refresh کر لیتا ہوں اب اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا home page جانا کیسے دکھائی دے رہا ہے تو آپ بالکل جانا ہم لوگ نیچے کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے ایک product یہاں پہ ایک یہاں پہ اسی طرح سے نیچے جو ہے نا یہ product آ دے جائیں گے ایک یہ جو ہے نا آ جائے گا پھر یہ یہاں پہ product ایسے کر کے آ جائیں گی یہ یہاں پہ category آ جائیں گے subscribe to newsletter یہ اسی طرح سے footer آ جائے گا تو home page کی setting آپ نے جو ہے نا اسی طرح سے کر لینی ہے تو اب ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ تو ہمارا home page ہے home page کے علاوہ یہاں پہ product کا جو page ہے اس کی ہم لوگ نے setting کرنی گا تو یہ product کا page اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click دو یہ default page جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو مطلب جو product کا page ہے جو بھی ہماری product ہے رہی ہیں تو اس کے یہ والی جو ہے نا جیسے یہ والی product ہے اس کو نا ہم نے edit کرنا ہے تو اس کو edit کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک تو یہ image یہاں پہ show ہو جائے یہ بھی section بھی ہمارے پاس show ہو جانا چاہیے پھر یہ buy no یہ price یہ یہاں تک ٹھیک ہے یہاں پہ جانا اس کی کچھ description یہ بھی یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ والا part جانا اس کو میں delete کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ingredient جیسے یہ ہے share یہ اس کو اور ingredient یہ بھی how to use اس کو بھی shipping یہ میں show نہیں کرانا چاہتا پھر اس کے بعد جانا یہ rich text اس کو بھی میں show نہیں کرانا چاہتا تک ہے اب اس کے بعد جانا یہ والے column اس کو بھی میں show نہیں کرانا چاہتا اب یہ تکس امیج ہے اس کو بھی میں show نہیں کرانا چاہتا تو اس کو بھی میں بند کر دوں گا اب ویڈیو اس کو بھی میں show نہیں کرانا چاہتا تو یہ آئی ہے اس پہ click کریں گے اب پھر اس کے بعد newsletter یہ بھی show نہیں کرانا چاہتے یہ بھی یہاں پہ آ جائے گے پھر اس کے بعد جب پروڈکٹ کی ریکمینڈیشن جو ہے نا وہ آ جانے چاہیے پروڈکٹ کی ریکمینڈیشن جو ہے نیچے یہاں پہ آ جائیں گے مطلب زیادہ پروڈکٹ ہوں گی تو وہ ریکمینڈیڈ میں یہاں پہ نیچے آ جائیں گے مطلب یہ والی سیٹنگ اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گی اس کو میں سیف کر دوں گا اگر آپ نیوز لیٹر کو اپنے ہر پیج پہ شو کرانا چاہو تو آپ کرا سکتے ہیں مطلب اس پہ کلک کرو اور یہ ایسے کر کے اور اس کا بیگرانڈ جو ہے نا آپ نے اپنی مرضی کا یہ والا لگانا ہے تو ہر جو پروڈکٹ ہے نا اس پہ نیوز لیٹر کا جو ہے نا اس طرح سے یہ شو ہو جائے گا مطلب کوئی بھی نوٹیفیکیشن وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے ان ای میل مارکیٹنگ کے طروعی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی سیلز لانا چاہتے ہیں ای میل مارکیٹنگ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیم اسی طرح سے آ جائے گا تو اب میں اس کو کرتا ہوں ریفریش تو اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ والا آ گیا پروڈکٹ ریکمینڈیشن بھی یہاں پہ آ جائیں گی یہ باقی جو ہے نا ہم نے اس کو ہٹا دیا ریموو کر دیا چیک ہے اب یہ ڈیفالٹ مطلب یہ پروڈکٹ کا پیج تھا یہ اب کلیکشن جو ہے نا کلیکشن کے ہم لوگ سیٹ کر لیتی ہیں تو ڈیفالٹ کلیکشن اس پہ کرتی ہیں کلک ڈسکور مور پروڈکٹ چیک ہے انونسمنٹ بار ہیڈر پروڈکٹ ای میل اس کو میں نہیں شو کرانا چاہتا چیک ہے دسکور مور آف آور فیوریٹ مطلب کچھ اور پروڈکٹ اگر اس میں آپ شو کرانا چاہو تو آپ کرا سکتے ہو چیک ہے یہ اس کو بھی میں نہیں کرنا چاہتا تو یہ گریڈ میں جو ہے اس طرح سے یہ پروڈکٹ یہاں بھی شو ہو جائیں گے چیک ہے اس کو سیو پہ کلک کر دیں گے اب پھر اس کے بعد یہ کلیکشن کی لسٹ یہ سیمیلرلی اسی طرح سے جوانا لسٹ آ جائے گی اب یہ والا ہے یہ ایسے کر کے یہ یہ دیکھیں اس کو جاہاں ہم نے یہ دیکھیں باقی کیٹیگریز وغیرہ ہماری یہاں پہ شو ہو جائیں گی کلیکشن میں لیکن نیوز لیٹر جو ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا اس کو بھی میں سیو کر دوں گا چیک ہے پھر اس کے بعد یہ پیج پیجز میں سری یہ پیج آ رہے گا ہے دیفارڈ پیج چیک ہے دیفارڈ پیج میں بھی جو نیوز لیٹر آ رہا ہے اس کو میں ہٹ کر دوں گا یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہٹ کر دیا چیک ہے یہ آ گیا مطلب ایک دیفارڈ پیج ہوتا ہے دوسرا کنٹیکٹ اس کا پیج بھی ہوتا ہے تو جو کنٹیکٹ ہے کنٹیکٹ والا اس کو بھی ہم لوگ سیٹ کر لیتی ہیں یہ دیکھیں کنٹیکٹ اس پیج یہ سی طرح سے اب اس کا جو ای میل سائن اپ کا ہے اس کو بھی ہم لوگ ریموو کر دیتے ہیں یہ مطلب کوئی بندہ اگر کنٹیکٹ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کو بھی ہم لوگ سیو کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے بلاغ سیکشن بلاغ پوسٹ پہ یہ رہا اس کو آپ سیٹنگ کرنا چاہو تو یہ ڈیفارڈ بلاغ پوسٹ اس میں بھی جو سبسکرائب نیوز لیٹر ہے اس کو ہم لوگ جہنا ہٹا دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم سیو کر دیں گے پھر اس کے بعد جو بلاغ پوسٹ ہے بلاغ پوسٹ کیونکہ ہم نے کوئی بھی خلال کے لیے نہیں بنائی ہوئی تو وہ یہاں پہ آ گئی اب پھر اس کے بعد ہے کارٹ مطلب کارٹ کا جو پیج ہے اس کو ہم نے دیکھ لینا ہے تو کارٹ میں فیلال کے لیے ہمارا کارٹ کیونکہ امپ کیا رہا ہے کوئی بھی اس میں نہیں کیا ہوا پھر اس میں سیجیسٹن میں کچھ پروڈکٹ آ جائیں گے پھر یہ نیوز لیٹر آ جائے گا تو نیوز لیٹر کو بھی ہم یہاں سے بھی ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کارٹ کی بھی سیٹنگ ہو گئی اس کو بھی کر لیں گے سیو پھر اس کے بعد یہ چیک آؤٹ جو چیک آؤٹ کا پیج ہے اس کی بھی ہم لوگ ایک طرف سے ایک طرح سے سیٹنگ کر لیتی ہیں اب دیکھیں چیک آؤٹ میں یہ چیزیں جو ہمارے پاس آ جائیں گے مطلب ہی میل کے درو جانا یہ ایسے کر کے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی سیٹنگ کرنے والی نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتی ہیں فیرحال کے لیے اور ادھر کوئی دوسری اس کی علاوہ پاسورڈ کا پیج ہے 404 سرچ ہے اس کی آپ سیٹنگ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو کیونکہ اس میں بھی نیوز لیٹر آیا ہوا ہے نیوز لیٹر تقریبا سب میں اسی طرح سے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سیئے پہ کلک کر دیں گے اگر پاسورڈ کا پیج ہے اس کو آپ سیٹ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی کی جو پیج ہے وہ بھی سیمیلرلی اسی طرح سے آپ ان کی سیٹنگ کر سکتے ہو ہم لوگوں نے آنا ہے یہ پریفرنس میں اب یہاں پہ ہم نے پریفرنس میں یہاں پہ اپنے پیج کا جو ہے نا ہیڈنگ ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب ہوم پیج کی سیٹنگ اس میں ہوم پیج کی میٹا ڈسکرپشن آ جائے گی تو میٹا ڈسکرپشن جو ہے نا یہ ہی ہے یہ یہ والی بیسے آپ نے یہ اپنی مرضی سے کوئی لگانی ہے کیونکہ یہ سرچ انجن میں جو ہے نا ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اب سوشل شیرنگ ایمیجز سوشل شیرنگ کے لئے کچھ ایمیجز لگانا چاہو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو گوگل انیلیٹکس مطلب آپ اپنے سٹور کو انیلیٹکس ان کے کرنا چاہو ان کو دیکھنا چاہو تو یہ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو فیس بک پکسل آپ سیٹ کرنا چاہو وہ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو کسٹومر پریویسی اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے تو یہ بھی یہاں پہ جنریٹر کے آ جائے گی پاسفورٹ پروٹیکشن آپ اس کو انیبل کرنا چاہو تو اس کے لئے پرچیس کرنا پڑے گا تو یہ پاسفورٹ پروٹیکشن بھی ہتم ہو جائے گی سپیم پروٹیکشن بھی سیم اسی طرح سے آ جائے گی تو یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد سیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہ سیٹنگ بھی آپ کے پاس سیو ہو کے آ جائے گی اب مزید ہم اس کی سیٹنگ مطلب اس میں ہم نے کیسے ڈومین کو ایڈ کرنا ہے کیسے ہم نے اس کی پیمنٹ وغیرہ سیٹ کرنی ہے ریفانڈ پالیسی وغیرہ پیجز وغیرہ بنے بنے ہیں ان کی ہم نے سیٹنگ کرنی ہو تو یہ سیٹنگ پہ ہم نے آنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ساری کی ساری سیٹنگ جو ہیں یہاں پہ آ جائے گی سب سے پہلے سٹور کی ڈیٹیل تو یہ اس طرح سے سٹور کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھیں پاکستان روپیز میں ہے اگر آپ کرنسی کو چینج کرنا چاہو کوئی دوسری کرنسی آپ لگانا چاہو تو یہ دوسری کرنسی بھی یہاں پہ آ جائے گی آرڈر فارمیٹ ہے ٹائم زون آپ اس کا سیٹ کرنا چاہو آپ جس کنٹری میں آپ ڈراؤپ شیپنگ وغیرہ کر رہے ہو جس کنٹری کا آپ سٹور بنا رہے ہو تو اس کے مطابق جو ہے نا اس کا سٹینڈر فارمیٹ آپ نے سیٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پلان مطلب آپ بلنگ وغیرہ کرنا چاہو تو یہاں پہ بلنگ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہو نیکسٹ بلنگ جو ہے نا وہ چودہ دنوں بعد ایڈ ہوگی کیونکہ فیلال کے لیے ہم مارا ٹرائل چل رہا ہے نیو پیمنٹ اب جو پیمنٹ میتھڈ جو ہے نا وہ بھی ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہوتا ہے مطلب ہر دفعہ جو ہے نا یہ ڈیڈیکٹ ہو جاتے ہیں ہر مہینے ہمیں ہر دفعہ جانے ایڈ نہیں کرنا پڑتا تو کوئی بھی چوز پلان پہ کلک کریں گے کوئی بھی پلان جب ہم لوگ چوز کر لیں گے تو اس کے مطابق جانب پیمنٹ بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے دیکھیں یہ ٹوئنٹی نائن ڈالر سیونٹی نائن اور ٹوئنٹی نائن ڈالر کی یہ جانب پلان ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد جو ہے نا بلنگ بلنگ میں یور بلنگ کرنسی اب بلنگ کرنسی جو ہے نا یو ایس ڈی میرے پاس یہاں پہ آ رہی ہے تو ایڈ پیمنٹ میتھڈ مطلب کوئی اور پیمنٹ میتھڈ ہم لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ہم لوگ کر سکتے ہیں مطلب جو شاپی ہوئی کو ہم پیمنٹ کریں گے وہ تو یو ایس ڈی میں ہم لوگ انہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یو ایس ڈالر ٹھیک ہے یہ فلال کیلئے ٹریلز ہے تو اس کو جو ہے نا سیٹ بیٹس ہے کہ انیس مائی مطلب چودہ دن یہ ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے مطلب آج پانچ تاریخ ہے اور یہ چودہ دن چودہ دن بعد جو ہے نا انیس سے جانا ہمارا بلنگ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ جو ہے نا یوزر پرمیشن آپ یہاں پہ کوئی سٹاف ایڈ کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو فلال کے لئے زیرو ہے مطلب دو مزید میں سٹاف اس میں ایڈ کر سکتا ہوں مطلب کسی دوسرے ملک سے کوئی بندہ ہے اس کو میں ای میل ڈال کے اس کا سٹاف ہم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں پرچیز کرنا پڑے گا اب پیمنٹ یہاں پہ پیمنٹ مطلب جو شاپی ہوئی سے ہم لوگوں نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ پیمنٹ پروائیڈر جو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے سیٹ کرنا ہوتا ہے سپورٹڈ پیمنٹ میتھڈ تو یہاں سے ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ مینویل پیمنٹ میتھڈ بھی ہم لوگ ڈال سکتے ہیں تو پیمنٹ پروائیڈر چوز پیمنٹ پروائیڈر اس پہ ہم لوگ کلک کرتی ہیں اور کوئی بھی یہاں سے پیمنٹ پروائیڈر ہم لوگ ڈال سکتے ہیں ایئر پی آتھرائز بامبہ برنٹر فاسٹ پہ ٹو چیک آؤٹ ٹھیک ہے تو پیمنٹ میتھڈ جو ہے ہمارا پی پال ہوگا اب پیمنٹ کیپچر جو ہے نا یہ آٹومیٹکلی آ رہی ہے اس کو مینویل پی بھی سیٹ کر سکتی ہو اگر آپ کیش آن ڈیلیوری پہ رکھنا چاہتی ہو ٹھیک ہے تو یہ مینویل پیمنٹ میتھڈ میں آنا ہے اور بینک ڈیپوزٹ بھی کر سکتی ہو منی اڈر بھی کر سکتی ہو کیش آن ڈیلیوری بھی کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو کیش آن ڈیلیوری مطلب پیمنٹ انسٹرکشن کیسے کیش آن ڈیلیوری کرنی ہے جو بھی انسٹرکشن وغیرہ ہے تو وہ یہاں پہ کر دینا ہے اور ایکٹیویٹ کیش آن ڈیلیوری اس پہ کلک کریں گے تو کیش آن ڈیلیوری بھی یہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گا تو جو پیمنٹ میتھڈ ہوتا ہے یہ کنٹری ٹو کنٹری جو ہے نا ویری کرتا ہے مطلب اگر آپ پاکستان اور انڈیا سے کر رہے ہو پاکستان سے اگر آپ کر رہے ہو تو یہاں پہ تو کیش آن ڈیلیوری چلتا ہے یا بینک بھی بہت سے جائز کیش ایزی پیسے جانا چلتا ہے اگر آپ بہر کر رہے ہو تو آپ یہ والے میتھڈ یوز نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ کو پی پال ہی چاہیے ہوگا مطلب USA کینیڈا UK وہاں سے اگر آپ اپریٹ کر رہے ہو تو وہاں سے پہ پی پال جو ہے نا لوگ یوز کرتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے نا یہ اب میں نے تو ایک سیٹ کر دیا پھر چیک آؤٹ یہ چیک آؤٹ کی ایک دوہ سیٹنگ ہے اکاؤنٹ اور اوپشنل اکاؤنٹ اور رکیرڈ اکاؤنٹ جہاں رکیرڈ ہے فون اور ای میل ای میل بھی لگا سکتے ہو فون کے ساتھ بھی اب ای میل اس ایم ایس اور کال ٹھیک ہے نا اس میں آپ کچھ سیٹ کرنا چاہو تو یہ آپ سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد جہاں نا اس کو سیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے انس کو نا آپ نے دیکھ لینا ہے بس اس کی سیٹنگ جو shipping and delivery ٹھیک ہے shipping method وغیرہ اس میں آپ add کر سکتے ہو کہ کیا آپ charges دہانے دے رہے ہو تو وہ سب کچھ جانا shipping and delivery یہاں پہ آ جائے گا taxes and duties اگر taxes and duties بھی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو location یہاں پہ آ جائے گا store کی location آپ اس میں ڈال سکتے ہو gift card اب market sales channel sales channel آپ پہ کون سا لگا ہوا ہے تو online story ہے یہاں پہ آپ دوسرے چینل بھی اس میں آپ add کر سکتے ہو جیسے google ہے اور facebook بڑھا رہا ہے وہ بھی یہاں پہ آ جائے گے پھر اس کے بعد جانا آ جائے گا domain مطلب آپ یہاں پہ آپ جیسے یہ ہے be lovely be lovely pk.myshopie.com آپ یہاں پہ be lovely pk.com جانا show ہونا چاہیے مطلب custom domain add کرنے چاہیے تو custom domain کے لیے connect to existing domain یا new domain اس میں آپ purchase کر سکتے ہوں connect existing domain اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں click تو یہاں پہ ہم نے جانا domain اپنی search بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ purchase بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ buy new اگر ہم buy new مطلب شاپی ویسے ہی ہم new خریدنے چاہیں تو شاپی ویسے بھی ہم لوگ جانا purchase کر سکتے ہیں اب جیسے ہیں یہ be lovely pk.com آپ دیکھتی ہیں کہ یہ available ہے کہ نہیں یہ دیکھیں کہ چودہ ڈالر پر year کے حساب سے یہ ہمیں یہاں سے ہم لوگ purchase کر سکتے ہیں اور پھر اسی domain کو ہم نے redirect کر دینا ہوتا ہے اپنے store پہ اس پہ already ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں اگر آپ complete process دیونا چاہو یہی domain آپ namecheap یا go daddy سے بھی purchase کر سکتے ہو اب میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ جانا go daddy ٹھیک ہے اب وہی domain be lovely pk.com اب یہاں پہ بھی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں مطلب ان کا comparison بھی ہو جائے گا کہ کہاں پہ جو ہے ہمیں domain سستی ملتی ہے ٹھیک ہے یہ search domain اس پہ ہم لوگ کلک کریں تو دیکھیں اب یہ چھے ڈالر کے میں مل رہی ہے دیکھیں کہاں چھے ڈالر اور کہاں پہ یہ چودہ ڈالر کتنا یعنی کہ فرق کہا رہا ہے تو namecheap سے بھی ہم لوگ چیک کر لیتی ہیں تو 999 ڈالر کی 999 ڈالر نہیں سوری پاکستانی روپیز میں یہ آرہی ہے مطلب یہ اس سے بھی سستی آرہی ہے namecheap سے بھی سستی آرہی ہے یعنی کہ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے go daddy سے namecheap سے domain purchase کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے آنا ہے buy new پہ نہیں کرنا یہ connect existing اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آکے تو اب میری جو domain ساپ کا domain پڑھی ہے اسلام دستی ڈاٹ کام یہ next پہ کلک کرتی ہے یہ میں نے پرچیز کی ہوئی ہے تو اس کو میں اگر connect کرنا چاہوں follow instruction اس پہ ہم نے کرنا ہے کلک کریں گے تو اس راست ہمیں connection بھی بنا کر دے دے گی مطلب یہ record ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور یہ مطلب ایک دو step ہے آگے ہم complete کریں گے تو یہ domain connect ہو جائے گی ہمارے store کے ساتھ یعنی custom domain کے ساتھ یہ store بن جائے گا تو یہاں تک یہ process آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آگیا تو ٹھیک نہیں یہاں تک بھی آپ اس کو connect کر لوگے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد notification notification کے یہاں پہ setting آ جائے گی مطلب order confirmation ہے order edit ہو گیا order invoice ہے تو یہ notification ہے ان کی آپ setting کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو اب پھر اس کے بعد جا جاتا ہے meta field product variation collection customer order ان کے meta field set کر سکتے ہو اب یہاں پہ ہے اس کی files وغیرہ یہ دیکھیں اس طرح سے جو بھی اس کے میں images وغیرہ add کی کوئی data ہم نے add کیا تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے جا پھر اس کے بعد یہاں پہ language آپ اپنے store کی language set کرنا چاہو تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد policy بنے بنے جیسے template ہوتی ہے pages وغیرہ میں refund policy ہے تو یہ بنی بنائی یہاں پہ آ جائے گی یہ create template اس میں click کرتا ہوں تو یہ بنی بنائی آگئی ہے اگر آپ کوئی مطلب آپ نے اپنی store بنانی ہے تو آپ اپنی بھی یہاں پہ بنا سکتی ہو تو وہ یہاں پہ آپ اس کو set کر سکتی ہو اب privacy policy ہے create from template یہ بھی اس کا بنا بنایا template ہے چھیک ہے یہ یہ یہاں پہ آ جائے گا اب terms of services یہ create from template اس پہ click کرو گے تو یہ بھی یہاں پہ آ جائیں گے اب shipping policy ہے جیسے ہم نے store ایڈ کیا تھا shipping policy آپ نے اپنی ڈالنی ہے کیونکہ shipping policy change ہوتی رہتی ہے مطلب کوئی بھی آپ shipment method use کر رہے ڈی ای ای وغیرہ standard جو ہے اس طرح سے جتنے بھی shipping ہے اور کسی کی پالیس اپنی ہوتی مزید ہم نے اپنے store میں فیو آئیکن وغیرہ یا اس میں template کی setting ہے css وغیرہ color grading وغیرہ setting کرنی ہے تو وہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں مطلب وہی جو home page پہ آئے ہیں لیکن home page میں نہیں جانا اب ہم لوگ نے theme setting پہ آنا ہے theme setting پہ کلک تو آپ دیکھیں یہ color آگئے یہ color ہے اس use کی گئے ہیں اب اس کی جگہ پہ ہم مزید کوئی اور color add کر چاہیں تو وہ بھی ہم لوگ یہ پہ add کر سکتے ہیں اپنے مطابق ٹھیک ہے color کی setting آپ اپنے مطابق کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ color کی کی آپ setting کر نا چاہو اس میں font use کی گئے ہیں تو اس setting یہ آجائے گی آپ پھر اس کے بعد layout آگیا اس کے button آگئے variant pills یہ آپ set کر سکتے ہو میڈیا وغیرہ بلا رو وغیرہ ہاریزنٹل offset icon badge social میڈیا ٹھیک ہے اس کے social میڈیا وغیرہ handler رہے یوٹیوب بھی یہ ایسے کر کے یہاں پہ آجائے گا search behavior fave icon یہ والا ہوتا ہے دیکھیں شاپی وغیرہ شو ہو رہا ہے اس کو fave icon کہا جاتا ہے اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہو اس پہ کرنا ہے click اور جب آپ logo گنا ہوگے تو آپ اسی وقت اپنا فave icon بھی set کر لوں تو fave icon بھی آپ اسی طرح سے یہاں سے add کر سکتے ہو تو میں یہ logo جو میرا بنہ ہو ہے اس کو میں ایزے فave icon بھی ابھی فیلال کے لیے سلائٹ کر لیتا ہوں currency format currency کون سا format آپ رکھنا چاہتے ہو یہ یہاں سے set کر سکتے ہو check out page ہے اس کے background پہ image آپ لگانا چاہتے ہو تو آپ یہ لگا سکتے ہو مزید اس میں color کی setting ہے وہ color setting بھی آپ کر سکتے ہو مزید icon اس کے وہ بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہو text اس میں رکھنا چاہتے ہو outline button رکھنا چاہتے ہو جو بھی آپ اس میں رکھنا چاہو تو وہ آپ یہ set کر سکتے ہو تو میں اس save changes پہ click کر دیتا ہوں اور اب ہم لوگ ایک ok ہو چکا ہے تو اب میں آکھ اس کو کرتا ہوں refresh اور چیک کر دیتا ہوں یہ میں کیسے دکھائی دے گا یہ fame icon بھی show ہو گیا shopify کا جو یہ button نظر آرہا اس کو بھی ریموو کر سکتے ہو اب ایک product کو open کر لیتی ہیں جیسے یہ product ہے تو آپ دیکھیں یہ product کا page ہے یہ پر price آگئی پھر یہ بائی نو پہ کلک کر اس کو add to card بھی کر سکتے ہیں یا یہاں بائی نو لوگ نے بس اس کا plan purchase کر نا ہے اور اس کو live کر دینا ہے اس پہ ہم نے ad چلانی ہے facebook ads وغیرہ چلانی ہے یا organic way سے ہم اس پہ traffic لا سکتے ہیں تو اس سے ہماری earning بڑھے گی ٹھیک تو same method کو use کرتے ہوئے آپ لوگ نے بھی اپنا شاپی ویگر سٹور بنا لینا ہے اگر آپ کو یہ سروس چاہیے یعنی آپ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں آپ کو پروفیشنل سٹور بنا کے دوں تو میرا ویٹس اپ ویٹس 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 ویٹس